بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائط صحابہ میں سے ہیں قصہ حضرت انس بن نظر کی شہادت کا حضرت انس بن نظر ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ جو بطر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اسی اس کا بڑا صدمہ تھا کیونکہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی وہ جنگ بطر ہے اور اس کے بعد پھر بہت ساری مختلف جنگیں ہوئی ہیں جس میں یہ گزوے بدر ہیں اس پر آپ نے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی جزیم و شان لڑائی اور اس میں تو شریک نہ ہو سکا یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اس کی تمنہ تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو ہنسلے پورے کروں اتفاق سے اہود کی لڑائی پیش آگئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دریری سے شریک ہوئے یہ مدینہ منبرہ سے تقریباً اہود کا جو میدان ہے یہ کوئی تقریباً تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کیونکہ اہود پہاڑ جو ہے نا وہ ساتھ آٹھ کلومیٹر کی لمبائی میں ہے یہ یہاں شمال کی طرف سے جو ہے نا وہ مسجد نبی کی شمال کی طرف سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ اہود کے میدان سے بھی آگے تک چلا جاتا ہے یہ وہاں تک پہلا ہوا ہے اہود کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر آخر میں یہ غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا یعنی یہ پہاڑی جو ہے نا یہاں پہ وہاں پر نا ایک مقصود لوگوں کو جو تیر کمان تھے وہاں پر مقرر کیا ہوا تھا ابھی بھی جگہ وہ موجود ہے میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے تو تو تم لوگ اتنے میں میں نہ کہوں اسے جگہ سے نہ آٹھنا کہ وہاں سے دشمن کی حملہ کرنے کا اندیشہ تھا جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دے کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اس لئے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غریمنت کا عمال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل لڑائی کے وقت کے بعد سے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے تو میدان بھی دیکھا ہے کہ تقریباً گیارہ بارہ وجہ کا وقت تھا تو اس وقت بھی اتنی سقط وہاں دو کرمی اور لیکن ان لوگوں کے وہ شیر دل لوگوں کے ہنسلے اللہ نے ان کو اتنی حمد اور جذبہ اور شوق دیا اور بوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشان صرف لڑائی کے وقت کے واسے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دے کر اس سے طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بھی فکرتے اس اچانک بخبری کی حملہ سے مغلوب ہو گئے دونوں طرح سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پر رشان بھاگ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعید بن ماز آ رہے ہیں ان سے کہا کہ اے سعید کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم جندہ کے خیبو عود کے پہاڑ سے آ رہی ہیں یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گز گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہو گئے شہدت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر دیں کیونکہ اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی وہ نیزے تیر اور تلواروں کے ساتھ ہوتی تھی یہ ان کی حوصلہ ان کی بہادری ہے ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہنچانا یعنی اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ پہشانے نہیں جاتے تھے فنگر پرنٹ کے ساتھ ان کی بہن ان کی نشاندی کرتی ہیں یہ میرا بھائی ہے بزاد میں حضرت صاحب لیتے ہیں جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنگت کا مزا آنے لگتا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں جنگت کے خشبو سنگ رہے ہیں اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنگت کا مزا آنے لگتا ہے میں نے ایک مطور شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں کا مقولہ سنا ہے کہ جنگت کا مزا آ رہا ہے یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ کھولی آنکھوں سے کیونکہ جنگت کے نظارے کر رہے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس کو ایمان کا اس کو میار حق اس کو سٹینڈرڈ بنایا ہے میار بنایا ہے کہ میں نبی کے صحابہ جیسا ایمان جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے میری تعالیت کے اندر تو اس پہ محنت کرنا اس پہ جان مارنا دعوت دینا لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا یہ ایمان کا خاصہ اور امتحان ہے یہ واقعہ اس لیے ڈسکس کیے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی زندگیوں سے ہم سیکھیں کہ وہ کہاں تک اسلام کی ترقی کے لیے اسلام کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سرسبز و شدابی کے لیے انہوں نے جان کے نظرانے پیش کر دی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کتنی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں کتنے کے اوپر عمل ہو رہا ہیں دین کے مطابق کتنا ہماری زندگی میں عمل ہیں اور کتنا ہم زندگی دین سے دور ہیں یہ تو اللہ کا خلا چیلنج ہے خلا وعد کہ اللہ بذکر اللہ تتماہینا کلو دلوں کا سکون اور چین صرف اور صرف میری یاد میں ہیں اس کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں ہیں دلوں کا سکون اور چین اور رہات اگر ہم چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف مہد اللہ کی یاد میں جو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حکامات کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کریں تاکہ ہماری دنیا میں بھی سکون چین اور رہات کی زندگی گزرے اور آخرت بھی ہماری اچھی بنے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم یہ حضور علیہ السلام کی نقشہ کرنے پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے آمین سوما آمین موسیقا